موسیقی 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 مالک قبول فرماؤں نال پترانے برادری ریاباد تشاد رہے گھرے بانی دی عصیت جازے رہے برائے محبت پیار کرنے تے میرے دلے جو میں مجلس ہی میں پڑھا نمازی نماز پڑھ دے مالک زندگی انراز فرماوے اے نتو بجو بابا تھوڑک میں کھول مالک زندگی کری طبیعت میری ناساز تے بانی دیا سیادی جائے جو آملہ بہت ضروری ہے تو میرے دل لے جو میں مجلس تو اکو تھوڑے ٹیم میں سونے سنا ہوا جا جا جی بس میں ذکر باغ شروع بیا کریں 82 سال مہادی عمر 83 سال پیونی عمر جنہور علیہ السلام دنیا دے تو بجو کرے سو پیدل آجتے ویندے پہن حسنین شریفین ایک جگہ دو بج کے قیام تھے بادشاہ حسین فرمائے حبیب جی مالک پیاس لگیے پانی دے سوڑ دے بیٹھے ہو نا خان جی ڈھڑے زیروں میری گوئی دے سو بھی حبیب نال بادشاہ دا کتنا پیار رہی میں دے سردہ سوارا بادشاہ دی چوکھٹی دفن ہے بادشاہ دا حکم بی میدہ ہیک سلام حبیب دے دو سلام سلام مت رہو حبیب پیاس لگیے پانی دے حبیب دے میں بادشاہ دا حکم مند کے فوراں مشک کھولیے سلامت حبیب دے میں مشک دے تصمیں کھولیں نا پانی کہنی یا دے فوراں میں دو جی مشک کھولیے بندے جین دے وقت سے مجلس ہوندیے میرا دلے جو میں اگلے سال جدہ آوائے مجلس تو آپ کو یاد رہوے لیکن توجہ کریس ہوتا حبیب دے میں دو جی مشک کھولیے مشک خالی جیدہ کافلے سفر تے تردے ہیں تا مشکاں ساز اور سمان سفر تا چاہ کے تردے ہیں حبیب دے جیدہ تری جی مشک میں کھولیے تے مشک خالی ہے تصمیں کس کے بدے ہوئے ہیں جو پانی نہ کتری نہ وٹی سکتا حبیب دے میں در گیا مولا پانی تا گھروں بھر کے ٹرے ہیں میں در سنا چانا حسین کریم کتنے پانی گھروں بھر کے ٹرے ہیں مشک خالی ہے بادشاہ مسکرا کیا دن حبیب میں کو پانی چہی دے ہوئی 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 حبیب میں کو پانی چہی دے فرمایے بادشاہ میں مارو نگاہ کرے نا آسو پاسو دے دا پانی ہے یہ تا میں بھر کے بادشاہ بس گئے نا نا حبیب دے دور تو میں لٹھا ہے ایک جھوپڑی نظر آئیے حبیب دے جنہ میں جھوپڑی دے قریب گیا میں لٹھا کیا ہے بیاسی سال دیکھ زیفہ ہے جیڑی جھوپڑی جو بیٹھی ہے حبیب دے میں فوراں واپس ہے بادشاہ پانی تا لدھا نہیں میں ایک دور تے جھوپڑی دیکھایا اون جھوپڑی چکے بھی آسی سال دی زیفہ بیٹھی ہے محسوس تھی دے پانی ہے تا جن دی بیٹھی ہے سبحان اللہ اگر تو ہاں دی اجازت ہوئے تو میں زیفہ کو لٹھا پانی بادشاہ فرمایے حبیب تک اللہ نہیں میندہ سارا کافلہ نال جلدے ہیں بادشاہ مہتا کافلہ زیفہ دے دروازے تے آ کھڑے زیفہ در گئی ہے لمبا چوڑا کافلہ دیکھ کے حبیب چار قدم اگھان چائن بڑھڑی زیفہ در نہیں تہدے دروازے تے آج اوہ سائل بڑھ کے آئے کھڑے جنہ دے دروازے تو ملائک مگدہ اللہ اکبر اللہ اکبر یا علی مارا جل بہرہے ہیں دے موٹی تسین پیاس لگی ہے پانی پر میں تھوڑی دیر بھائے ونجو میں نے شہوہر زیف تریاسی سال دے بندے پانی بھرڑ گیا ہوتے تو سم بھائے ونجو پانی گھیر نہ دے میں تیدے بادشاہ مہاں کو پانی پھلے دیا بادشاہ بھائے گے نصردار جی تھوڑا وقت گزرے بادشاہ فرمائے بادشاہ دے ہتے آئے میں نے جنت دے سردار زیفہ دی جھوپنی جبائے کے بکری دا دودھ بیشے پھی لے اللہ اکبر تھوڑی دیر گزری بادشاہ فرمائے حبیب مدھڑی کو آنکھ بکھ لگی ہے کوئی چیز کھان وڑ بھی رکھی پہی ہے زیفہ یا بکری دی دور پکڑی حبیب دے ہتھ رکھی حبیب اے بکری دی دور رہی میں چھوڑی گھرنا نہیں تو بکری زیفہ کر گوشت بنا میں آگ بلے نہیں میں تیدے سردارا کو اپنے ہتھا نال اچھا جیاں کھانا کھوئے نہیں اللہ اکبر بکری زیفہ ہو گئی بھائی یعنی چپ چاہ بیٹھے ہو بکری زیبہ ہو گئی میں ہزارت مجمع سمجھ کے پرسا ہوں تیری مرضی جی میں سوڑا حبیب گوشت بلے لہ بیٹھے چاچا جی زیفہ قریب تھے یہ فرمائے حبیب جی زیفہ اے اپنے سردارا کو نسے چاہ میں نے گھار نا کول ترکا ہے یا ہی کا بکری اللہ اکبر یا ہی کٹھی بیٹھے گوشت بڑھ گیا کھانا پاگ گیا کافلے کھا دا کھانا واتی بچ گیا اے بادشاہ وہ دی سننا تیوی کہہ دے گھر پھل کا روٹی کھاؤں انہوں بس دعا منگو بادشاہ اچھا ان مانگ زیفہ کیا دے وہاں فرمائے جنت بادشاہ دے چہرے دے جلال ہے زیفہ مہدو دے ایک جائے نگری تے سادہ قدم آ ونجے نگری جنت تو گھاٹ نہیں ہون دی کاشے ہور مانگا اللہ اکبر تو جو کرے سوانے بھئی کاشے ہور مانگا فرمائے ضرورت نہیں بادشاہ فرمائے ٹھیک ہے اگر ہون تو شرماندی پہی ہوئے اگر کوئی جوانین دی حسرت ہوئی تے رہ گئی ہوئی ہائے حسین تے پوری نہ تھے ہوئی ہون شرماندی پہی مولا جوانین دی حسرتہ کافی ہونی ہے نا شادی تو بعد حسرت ہون دی اولاد ایک حال ایک پوتر نہ دی تا ایک دھی چڑے ہویا جنہیں سہارے میں زندگی گزار شوڑا مولا ہونتا عمر ایج نہیں رہ گئی اولاد دا بیاسی سال میری عمر تیاسی سال مدہ شوہر ہونتا شاہو کی ختم ہو گئے حسرتی مک گئی اجتے خدا دے چہرے دے جلال فرمائے ضعیفہ میں رو ریکھ میں حسین میں تے دن علفہ دا کرنا جدہ اگلے سال میں حاجتے آسان تے بھی جھولی چھو پوتر نہ ہوئے تو میں سید آگا پوتر کیوں ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ زندگی ہوئے بھائی ٹور گئے ضعیفہ کو سال دے بعد مالے کا پوتر اتا کی تا کافلہ واد دوبارہ حاجتے روانہ حبیب سامنے مولا او جھوپڑی دٹھی ہوئے وہ ایک ضعیفہ کو دعا کر گیا سے یہ تھا بکری کھا گیا ہے ان حبیب بھلدہ آئی مولا او سامنے جھوپڑی بادشاہ فرمائے کافلہ موڑو ضعیفہ کو دعا کرنے آ کے دیکھیں حالت کیڑیے پوتر کو ہتھانتے چاہیے کھڑیے جھوپڑی دے دروازے تھے حبیب سامنے آئے ضعیفہ کدان دی کھڑی فرمائے جنہ دا دنیا تے آئے صبح دی آنیا تے شام کو واپس ولوینیا بادشاہ اندر ہے ضعیفہ مسند بچھائی پوتر شاہ کے لولی تے رکھے تھے فرمائے بادشاہ یہ کوئی دعا بھی کرو اندہ نائی رکھو توجہ بھائی یہ کوئی دعا بھی اور نا بھی رکھو بادشاہ فرمائے نا میں دا رکھی وینہ حور دعا ایک کوئی دا کیتی وینہ یا پہرے اے خاندان دا سردار اسی حور اللہ اکبر مید اللہ دکھے ناد دا خوش نصیب بچھائے جنابِ حور جنب بادشاہ دے جھولی چاہے بادشاہ ٹور گئے حور بچپن گزارا جوانیچ قدم رکھے جنابِ حور ہکو شوک ہی جنابِ حور کو اپنی زندگیچ کیڑا جنگ دا اور ارہب دویچ ہک تلوار نال نہیں دو تلوار نال لڑدائی ارہب دویچ دھما پائے گی ہم بجیڑا ری اے خاندان دا سردار اے حور بڑا دلیر نیڈر ہک تلوار نال نہیں دو نال مسلسل برابر جنگ کریں دے اے خبر پھیل دی پھیل دی خبر پہنچ لیا کتا شام شام علیہ دا کام ہے بھئی اے جے فوجی خرید گھنڈائی مہمانگی دولت دے کے فوجی خرید کر کے اپنی فوجی برتی کرے لیا کہ لیکن خبر پہنچی سردار جی اے خط لکھے ہر دو اور آکے میری شام گل سوڑ اور خط پڑھ کے رکھ شوڑے اے دوچھا خط لکھے ہر میں ستتری ملکان بعد شاہاں ہر میں خط لکھے تاہے میں لے خط توجہ نہیں کی تھی ہانا نہ جواب رہے نال بندہ بیٹھا ہے یا دے ہر پتت کر شام واند سے یادہ کے ہے لیکن دوچھے خط نہیں لکھے تے ہر پہنچے شام این شہی پروٹوکول لکھتے پروٹوکول دے بعد مذاکرات شروع تھے یادہ ہر میں سنے تو بہت بڑا دلے رہے توجہ رکھ سو بھئی ہر میں سنے تو بہت بڑا طاقتور رہے ایک تلوار نال نہیں دو تلوار نال وہ سلسل برابر لڑ دیں وہ رضی اللہ یادہ ہر تے کھو تا پتے بھی ایو جیان فوجہ نال میں پیار کرے نا ایو جیان فوجہ نال میں پیار کرے نا ہر منگ میں کیا دے وہاں جا دائیں بار بار کہ ہر منگ میں کیا دے وہاں حسین دے شیر درباری شنگڑائی کی دیئے تی بائے پاسے مو کر کے دے کملی ماں دا پوترا جنڈی کانتے زہرا دے پوترا دا ہتھو ہے تو کیا دے سکتے سبان اللہ سبان اللہ جنڈی کانتے سیدہ دے پتران دا ہتھو گئے تو کیا دے سکتے دے سارے مذاکرات دے بعد گل ایت آئے ہوئی جو اور فرمایا میں عام فوجی بن کے نرہ ساں میں پائنس سو بندے دی کبان کر ساں ٹھیک ہے ہورتو رہے انہوں ہورتو رہے انہوں اٹھاوی رجب دے دھلی رات کو شبیل تو مدینہ شکتے واہ واہ سبان اللہ ماہ حسین دی تو اگو کہندہ محتاج نہ کرے میں کچھی رضا کر رہا مسائل میری پینی و خیراتے میں تو انہیں بزا جانتو واقفاں جیڑا سفر کر کے آن دے وہ روم وڑا دے جیڑی پردے چاہی بیٹھئی ہے وہ روم وڑا ہی ہے اس ساتھ علم نے کھڑ نہیں آئی شام ہو گئی ہے جھولی پھلائی کھڑا دعا پیا کریں انشاء اللہ اوہ ہنجھ آپ ہو بھی جیڑی پردے دے اندر شام ہی چھو آئی ہے شام تک تیرے ترازی لگی گئی ہے اس وقت لوگوں کو گھر دا خیال ہونے قرآن دے نہ میں جے سر ترکھ میں انہوں دے دکھ شروع کر کھڑا جنہوں دے لوگوں گھر ہی لپنے دے آئے اللہ تیری ہائے قبول کرے خالی لٹ گھنے نہ آئے قوم مٹی تے بائے کے نہ رو گیا مسلمانہ آگلہ رتی آئی سبحان اللہ سبحان اللہ کلہ نہیں بھیڑی نال رلا کے ٹو رہے کلہ نہیں دھیانت نوہاں چاہ چاہ منور نال رلا کے ٹو رہے اوہ میں قینات قربان کر رہاں انہوں شبیر دے خیمیں کجھ فاصلے تے آو کہ جنابِ خر اپنے خیمیں لین اے دوجہ موجزہی زہرہ دے پترانہ جنہ دھیان میرے علی پاس ہے میں کوشش کرے ساں تب ہی اینا سازے جو میں نماز جی میں نمازی پڑھ دن میں اپنی ڈیوٹی نوکرش کم ہی نہ کر رہاں اے دوجہ موجزہی خر اپنے سپاہی تو پانی منگے پیاس لگیے پانی دے انہیں سپاہی مشہ کھولیے تا خالی آئی ترائے مشکاں کھولیے پانی نہیں لدھا مصور سینا مشکل پانی پاتے کہنے یک دم ہر مٹی تے بیٹھے اپنے آپ کو دے گرمی نمو سو میں فاؤجی مر گئی ہیوانی مر گئے وطہ اپنے آپ کو حوصلہ دیکھ کے آدھے ہر تو بندہ تا بھیج اور تے کو تا پتہ جو حسین لجپال کتنے اور تے دا سپاہی خالی واپس ناسی اور سپاہی بھیجے جو ان شبیر کو پانی گھلنا انہوں اباس دے پہرے لگی ہوئے ہیں اے دبیاں میں آج مطابق اکھ ہر وسط دی پہئیے مزید ہی میں کوشش کرے نا جو شام علی بی بی تو آدھے ترازی تھی پہوے میں یقیدی اللہ کے رام میں آنسو پنن دو آدھے یہ سپاہی بھیجے عباس دے پہرے ہیں تے سپاہی کو آندہ ڈٹھے عباس کون ہے آدھے سپاہی کیوں آئیں کیوں دا لفظ اکبر دے تصفہ باپے سنے کرسی شبیر تو چھٹ گئی ہے فرمی خاضی اے نہ دیکھ اے کون اے دیکھ بھیجا کہیں واہ 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 شام ہو گئی ہے جھولی تا پھیلا جھولی تا پھیلا شلان سواپوں نے جنت مہر لگی ہوئے ہوئے شل بانیان دی پھولی قبول ہوئے دعا کی تھی کرو بانیان واستے جنے لکھا روپے ازاداری تے خرچ کرنن تو دے روم ورن دا سبب بھلن لن آرے ٹوران دے ہو اپنی اکبت واستے روم ورن دے ہو نہ ذاکر تے حسان ہے نہ بانی تے حسان ہے اندے رہے فرمائے بادشاہ بادشاہ فرمائے کون دے جرنائل فرمائے حرب آئی فرمائے حیوانی تے حسان جنے مولا حیوانی تسن پانی چہی دے اسے جا اکھا نہیں ساور دے بدل بڑھے با 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 کدیمان ازادار بیٹھے جنے بزر کو بسوری بیٹھے بادشاہ فرمائے حرد سپائی حرد لگوان اکو آکھ پانی میں دینا تیدی فوجی پیوے تیدی حیوانی پیوے تو نال بھر کے مشکیں گھنوان جو میں ساکھیے کون سرالی دا پوتران میں نہدہ پیاں تو آدھے پانی دی سفارش میں دی دھی بیٹھ کریں دیئے رو رو کے بیٹھیا دے بابا کیا جے حرد کافلے کو پانی دے گرمی نہ موسمیں تسین مگر ہیک شرط پانی دینا مولک گیری شرط حسین فرمائے اللہ ونی واپس حرد کو آکھ حسین پیا دے خود تور کے مرے خیمے آ میں پانی دینا بھاری ونی فوج کو پلا حیوانہ اٹھاں گھوڑا خچرہ کو پلا مگر آمین خیمے چٹرکے بندہ ہووے شیعہ ازادار تیری حیناوے میں شیعہ مندی نہیں سکتا وہ میں قینات پروان کر رہا واپس آئے آکے ہر کو اطلاع دیتی ہے جو بادشاہ پیا فرمین دے خود خیمے تور کے آ تھوڑی دیر تا ہر سوچے وطہ پڑے آپ کو آدھے نوانیاں گرمی دا موسم میں فوجی مروے سی حیوانی تسین اٹھے ہر ٹرہِ حسین دے خیمے آلے پاسے یہ دا اندر داخل تھے نا حسین افتما اکبر عباس جی فخرِ لیاز اے غرد فوج کوئی پانی پلاؤ اندے حیواناں کوئی پلاؤ اکبر نٹھے کدمت اطلاع کیا دے بابا یہ دی لمبی چوڑی فوج ہے اتنے لمبے چوڑے حیوان ہیں بابا وقت بھیر لگ ویسی کہناو جا نبضہ سمجھان والا امام فرمائے اکبر تلوار میں کودے اکبر دے تسے باب تلوار دی نوخ زمین اچماریے پانی دا چشمہ جاری تھے برف تو سفید ماکشی تو مٹھا کتاب علی لکھی اتنی حد تک وڑھے جو فوجی پانی پیتے حیوانی پیتے اگلا تدھے روگر دے دادو لفظے حسین دورو کے بیٹھا دے غازی یہ پاک نمازی غازی میدہ دل لے ہر کو پانی اپنے ہتھا نال پلا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ کیا بات ہے یار دوری ہے دی کیا بات ہے سمجھانا لے لوگ بیٹھے اکھ ہر پرنام میں خلوص ہوں دے بانی نا ساری کوئی کمال نہیں ساری روز دیوٹی ہے تدھے دل دا در دے دے بانی نا خلوص ہے فرمایے اباس میں دا دل لے ہر کو پانی تو اپنے ہتھا نال پلا جنابِ اباس پانی دا جام بھر رہے انڈیک سمجھے جڑ رو مالائے بیٹھے ہو سردار جی مالک اس بخت اکبال جزا فرماوی اس سامنے گھنے ہر پانی پی ہر زمین نا دے دے اباس اوچھے دفعہ کے ہر پانی پی ہر زمین نا دے دے تریخہ دیے ہک حد تے اباس رکھے جام دوجہ حد داڑی تلے رکھے آدے ہر پانی پی جدا سامنگو نہ دے ہوئے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ اللہ تو آدھی آئے کبول ہوئے میری جو مجالے میں جو نوکران دوالا ازاداران دے جو تیدے نوکران جو تیدہ مقام اتنا ملاندے خوش آمدنے کبر شبیل تے مدہ حد تے تیدہ استقبال چوتھا امام دروازے تے کھڑ کے کریں دے مجلس مک ویندیے زاکر مومن گھر والوینن تو گھر والوینن ماما دیا نہیں ویندی دی مادہ حد پکڑ کے مومنن روم والا مومنن جا جنہیں دیکھیں دی اما بھلا ہوئی انہا کوئی اکبر کو برچی لگ دی جی تھی ہے او میں قینات قربان کر رہا دھیاں علی دھیاں تیدے ترازی ہو گئن تو پانی پی جدہ آسا منگونا تو نہ دے ہوئی تڑپ ہے شبیر جی میں ادھ کٹھا پکھی تڑپ دے فرمائنا غازی غازی یہ جھنگالی نہ کر غازی اگر ہور پانی نہ دے سی تا مچھبور ہو سی او میں صدقے تھی ماں پیرے ہائی کر کے رون دے پہے کوشش کرائے سارے رل بنائے مکانے شام تک بی بی راضی لگی بنائے نا غازی اگر ہور ساکو پانی نہ دے سی تا ہور مچھبور ہو سی اے جھنگالی نہ کر ہور چہندہ کیا ہے فرمائے مولکر بلا جل سیدہ دے ہور میں کوئی ہندوستان ونجڑے فرمائے نہیں مولکر بلا ونجڑے سیدہ دے ہور ویندہ ہاں مگر ایک شرط ویندہ مولکر ہی شرط فرمائے میں دے کافلے تو تیدا کافلہ کئی میل دور ہوئے فرمائے مولا وجہ سیدہ دے وجہ آئے میں دے کافلے چھو بی بی ہے جنہاں قادر راج کے بھی رہویں نہیں لیٹھا صدقے صدقے او بی بی ہے نا جنہاں دی ماؤد جلازہ ڈھلی رات کو چھوائی اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ ماہ حسین دی عزت بخت اقبال اللہ فرماوے میں دا وڈا ویرستانہ بھیرا جنہاں دی میں بخت دی دعا تا مگ نہیں سکتا زندگی دی مانگ سکتا جو مالک لمبی زندگی کرے انہاں دے سایے ساڑے سرنا تے قیم رہے بھیرا آئے میں کائنات قربان کر رہا دھیاں لیدیاں راضیوں نے بس دو محرم کو حسین کربلائے جاگیر ملگی دی ایس بائے نامہ اکبر دے نا کرائیس بس میں تو وین کرنا بھائی دی انتظار آئی وہ میں کائنات قربان کر رہاں پہلا میٹنگ تے حملہ انہاں پانچ محرمالی رات میٹنگ کی تی ہے جو ڈاہ محرم تک ضروری نہیں جنگ گھینویں جو سادنال فیملی این کربلاچ گرمی ڈھیرے پانچ محرمالی رات میٹنگ کی تی ہے جو ستیاں ہویاں تے حملہ کرو ختم کر چھوڑو ہر کہیں آکے ٹھیکے تے ہور رکھے غلطے کرسی چھوٹ گئی ہے فرمائے بس دل ماں واندے بس دل پوتر ستیاں ہویاں تے حملہ کریں دیو کی نہیں بھیڑی ویسے کی نہیں بھیڑا ہوئے سن کی نہیں ستے ہوئے چھوٹے چھوٹے بال ہوئے سن مرحبا مرحبا میں ہلار دفعہ کا باب بیتھاؤں ویڑے میں کہیں آہت کربان کر رہے وہاں دیاں لی دیاں راضی ونی دوجھی میٹنگ نہ کی تی ہے داہ محرمالی رات ان خطریتے کمی نے دا اور خط پڑے اور میں تیرے ارادے سمجھ چکاں اور میں ستتری ملکہ دا بادشاہاں اور میں سنے ایک منزل تے تین شبیر دے پچھو نمازی پڑھئیے اندھے حد ہی چندہ کھڑے اور تو میرے غزہ تو واقف نہیں ہے ہلکل دا محرمے ہو سگدے تجنگ دیب تدائی تو کر شبیر کو شہید تو کر اے حرخت پڑے یک دم حرکوسی ٹھوٹھے چار قدم جائن مرے ابن سعید کمی نے اکل ماریے لانت کرو اس حرامیتے اور ہاں نہ ہنا جواب دیتی وین وین دے ہوئے اور خط دے کئی ٹکڑے کر کے مرے ابن سعید دے موہ تے مارے تو رو رو کے کھڑا دے کمینا میں تیڑے تے لانت کرے نا میں تو ادھی مشن تے لانت کرے نا میں تو ادھی مرکز تے لانت کرے نا کمی نے اے تو سا شبیر دے قتل تے جڑ گئے ہو اوہ میں صدقے تھی ہوا میں قینات قربان کر رہا اے ادھے کل دیو برسی میں ہاں نہ دے جواب دے سا پہلا خیمے اندھے پوترداد کتاب علی انیس سال اندھے عمر لکھیے تلوار صاف بیٹھا کرے نے اور سلام کی تے ان جواب نہیں دیتا اندو جا سلام ان جواب نہیں دیتا جنہاں تری جا سلام کی تے اس پتر کو آدھے نبی دی شریعت کو کنڈ کی تھی بیٹھے پہلے دفعہ پیو دی اکھچ اکھ پا کے آدھے کیڑھا نبی کیڑھے نبی دی شریعت کو میں کنڈ کی تھی یہ جنہاں تھیاں جنگلہ رولائے ہوئے اللہ مانا دے ہوش نلگل کرتو مڈا پوترے میں تیڑا پیو آنھا اکھچ اکھ پا کے آدھے پیو پوتران لے سانگے تیڑا دے ختم تھی کہن جائے دی دے آلی آدھے خیمے دریادی مردو پڑھائے اللہ اکبر اللہ اکبر کال دیوں بھرسی میڈا گھوڑا اکبر دے گھوڑے دے نالو سی اور بیپا سے مو کر کے دے الحمدللہ جوان دا نظریہ پھیرنا اکھا ہوں دے تھوڑا سوکھا کریں مالک زندگی کریں میڈا ارادہ پھرے میڈا پوتری پاسے روچھا خیمہا اندھی بیوی دا آکے خیمے دی چوب پکڑ کے ہر کھڑ گئے اندھی بیوی سامنے دھی کو بھی لائی بیٹھئے رونی بیٹھئے رو راک بیٹھیاں دی بچڑو آپ گئی آوے یمنی چادرہ نگل آوے یمنی دور نگین آوے نگدی نگین آوے تیڑا بابا وہاں دشمنے وہاں سی تے کمار چھڑے سی رو گے بھرمائے اممہ یہ جاں بابا مارے وہاں تے چھڑاوے لائی رو گے بھرمائے کیوں بچڑا اممہ جڑیاں میں رنگ کالیاں کناتوں ہاں تے چھڑاوے لائی اور دھوانی جوانی نصیب ہوئے رو گے آدھی اممہ میں کچھڑاوے نہیں ہاں یہ ساریاں گالی ہون سنگر آئے اندر داخل ہوئے بیوی کو آدھے کے بیٹھیا دیا ہوئے ہیں یہ دی بیوی لکاور لگئے کوئی گال نہیں دی سامنے والا یہ ہے رو گیا دی بابا گال ہے مالوکیں دی پھئے ہیں بابا مجبور یہ گال ہے غریبانی تو جرنائے لے واہ بہی واہ بہی واہ بڑی قبول پھوری بھیان دعا کریں سو مالوکیں دی جرال فرمائے گال ہے غریبانی تو جرنائے لے اگر غریبان کے سنے میں سنا وہاں فرمائے کی میں سنا رو گیا دی بابا تو کسی چھوڑ مٹی تے آبا ہے میں یاد غریبانی گالی ہے سوئی گئے جیرے تو مٹی تے بیکھا ہے آدھے بابا لوٹ بائے گئی ہے مرحبا مرحبا نوگرہ بابا نوگرہ میری مجالے میں ہزار دفعہ کھاں آدھے بابا قیام آدمان غراج نو محرم علی دیار تو سا اعلان کیتا ہے جو جرنائے لے نیام بھیان کے دھیان دریاد خنسل کے رہان اکال سادید بابا میں ماد سامنے ایمہ کا اعلان سنا بھی بھی آدھے میں سنا ہے مگر میری مجبوری ہیں میں کو آلیہ دے غائر میں ہی وجہنے ہوئے میں فرمائے امہ آلیہ کو دے آدھے ایسا دے نبی دی 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 ہے اوہ آج کی تو آدھے ہیں اون دے خل میں جا پانی کوئے لئے ہیں مرحبا مرحبا ہو گئے مرحبا ہو گئے مرحبا ہو گئے میں تینال قربان کرام بابا میں راہ بھل گئیاں میں پانی پی تک ہوئے نہیں ہیں بابا میں کالیاں کنا دا دے زامنے آئیاں ایک جوان آئی جن دیا اکشی سہنیاں آئے ہیں اوہ پہرہ گھڑا دے گا میں ڈر کے بھگیاں میرے سامنے والا ہیں اوہ رو گیاں دیا جار رہی ہیں ایسا کہیں کوئے کچھ نا یاد ہے ہو دی آخہ واض بہی اینا دیئے بابا تُو دشمن رو نہ کیوں ہے رو گے فرمائے ٹھیک آچھے ایسا اگر کہیں کو کجھے آکھیں نہ آئی مرحبا مرحبا قیام آدم لڑائی کس سالی بی بی آئی ہے دیری مٹی تے بیٹھی آئی ہے آ دیئے بابا میں مٹی تے بہن لگیاں میں دو ہاتھ بدھائے لیسا اور رو کے آ دیئے جرنائے دیتی ہے مٹی تے نبہ ہے اور میں دی جھو دی جاگ ہے میں غریب دی بھیرا مرحبا مرحبا ماتم سونا لگ رہے جتنے ازادار ہو آخر جملہ بھیرا دے حوالے بمبر فرمائے بابا قیام آدم لڑا چادر و شیست آدھے بابا یو جو ہگل ماری ہیں جو بی بیاں ترے تھے گئی ہیں اوہ دی جوانی نصیب ہوئے غیردہ کرنا ہون دیاں تگیاں زبین تلدیال رو کے آدھے بابا لوت پائے گئی ہے آدھے بابا کرنا مانہِ لِی بید برہ دار بھاجاؤ میں تو بھتری جی ملن آئیے آدھیے بابا کہیں کنادل ورہائے کہیں ہتھاندل آئے آدھیے بابا گھڑ گھڑ دیا رہائے آدھیے بابا قیام آدم اللہ رہائے ایک خیلے گروہ دیا رہائے آدھیے بابا گھڑ گھڑ دیا رہائے دو میں دے ساندھیا بچیا دینا کنادل ورہا گیا جرمہ میں حر دی دیا آسا مسلم دیا دیا زادہ بابا مارک واہ واہ نوکران بابا نوکران وات میں لب چلا آدھیے بابا میں توڑ لگیاں گھڑ بڑاییس اللہ کی آدھیے حر بڑا دی دیا کہ گو چاچا پچھا گا ہے آدھیے بابا خیل میں دے کل تک میں آئیا آدھیے بابا میں دے دامان کو چھکی آئیا ہے مائے موڑ کے دی چھکے ایک چار ساوڈ بچیا آئیا ہے جیری اگلی چاچے خور دی دیا ہے سدہے مائے گال میں دنگ سڑیا ہے آدھیے بابا لہتا خیل میں جھ گھن گئی ہے پی گھا دویا ہے سموت کپڑا ہٹا ہے آدھیے اس گھر ملگ پانی ہے زریاں وہاں دے مالک نوکران نوکران زریاں وہاں دے مالک دی دھی آئی کھری آئی ہے آدھیے بابا میں جھڑ گئی ہے حور مارنا ناچا دا امتحانا تمہ چاہ لارس آدھیے بابا تو تمہ چاہ مار میں بارس سلی بیاں فرمائے چاہ چاہ غاضی آہ بھتری جھی جھن کا پئی جھلے نہیں آئی آہ راتے میں نتھایا باس گھوڑے تو بدہ لہنگا مائے آجے جلدی کی تھی آئی آہ دے فرمائے جلدی نہیں تائیں جھنا گھڑی تھی آہ لیا تو مسلح چھوٹ گیا ہے آہ رو رو کے کھلایا دے مائے معافی مگدہ آہ او نا غلطیاں دی جھنیاں مائے مجرمہ تو تھایاں مائے واق گھوڑے آہ بیچہ ہاتھ باہیا ہے واہ تیریاں بھینی نیدیاں رہیاں رو کے کھلایا دے کہیں شریف گھیڑا زندگی ہوئی سے بھینی نیدیا ۔ ۔ مائے ۔ موسیقی